بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کرو اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور آپ اس سے انفرمیشن حاصل کر سکے ویڈیو کو لائک بھی کرتے ہیں تو ٹائمز آئے گے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ تیسے والا لڑکوں کا بھی ریزلٹانہ سٹارٹ ہو چکے ہیں میڈ لسٹے لگنے سٹارٹ ہو چکے ہیں اور کچھ کا تو میڈیکل بھی ہو چکے ہیں تو جیسے جیسے میڈیکل ہو جائے گا انہوں نے بھی ٹائمز پر جانا ہے ان کی بھی ٹائمز سٹارٹ ہو جائے گی اور کچھ جو لڑکے ہیں وہ 22 بیوالے بھی بڑھتے ہیں انہوں نے بھی ٹائمز پر جانا ہے تو لڑکوں کو بہت زیادہ کنفیشن ہوتی ہے کہ سر بھی بتا دیں کہ ٹائمز کارسہ کتنا ہوگا ہماری ٹائمز کتنی ہوگی جو کلرک ہے ان کی ٹائمز کتنی ہوگی ای ایم سی والوں کی ٹائمز کتنی ہوگی تو باقی جو سولجرز بغیرہ انفرنٹری والے ٹرلی والے ان کی ٹریننگ اتنی ہوگی تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو سولجر ہوتا ہے جو عام سولجر جاتا ہے جو عام کورس میں جاتا ہے اس کی ٹریننگ نو ماہ ہوتی ہے نو منتھ ٹریننگ ہوتی ہے اس کی نو منتھ انہوں نے ٹریننگ کرنی ہوتی ہے باقی سارا ان کی ٹریننگ میں آ جاتی ہے ہر چیزوں در اس نے پاس کرنی ہوتی ہے اگر وہ ٹریننگ فیل کرتا ہے تو پھر وہ بارہ مان تک بھی جا سکتی ہے ٹریننگ میں کوئی بھی وہ اپنا ٹیسٹ فیل کرتا ہے جو ٹریننگ میں ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے تو ان کی ٹریننگ بارہ مان تک بھی جا سکتی ہے لیکن جو بیسیک ٹریننگ ہے وہ نومت کی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا امیر کر تو اس کی سمجھ آ چکی ہو گیا آپ کو تو اب بات کرتے ہیں جو کلڑک جاتے ہیں لڑکے ان کا کیا پرسجر ہوتا ہے وہ ٹریننگ کیسے کرتے ہیں جو کلڑک جاتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ پاسنگ آؤٹ ہونے سے پہلے ہی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ دو سے تین منت کے لیے جو کورس کرنا ہوتا ہے انہوں نے وہ اس کورس کے لیے ٹریننگ کرتے ہیں جو سولجر کی ٹریننگ کر لیتے ہیں اس کے بعد جو کورس کرنا ہوتا ہے اس کے لیے چل جاتے ہیں مری وہاں جا کے وہ کورس کرتے ہیں کلڑکی کا کورس کرتے ہیں جب وہ کورس کر لیتے ہیں اس کے بعد ان کی پاسنگ آؤٹ ہو جاتی ہے باقی جو ہوتے ہیں سولجر وغیرہ ان کی تو پاسنگ آؤٹ اسی سینٹر سے ہوتی ہے جہاں پھر ان کی ٹریننگ ہوتی ہے لیکن جو ہوتے ہیں ایک لرک ہوتے ہیں ان کی پاسنگ آؤٹ جا کے ادھر سے ہو جاتی ہے جہاں ہم وہ ڈپلومہ کرتے ہیں وہ کورس کر لیتے ہیں ایک لرکی کا اور اپنا سارا پرسیجر ادھر کمپلیٹ کر لیتے ہیں آپ رہے گئے بات ایم سی والوں کی ایم سی والے بھی اپنی ٹریننگ کرتے ہیں جو سپائک تو اس کے مطابق ان کا ڈپلومہ کرتے ہیں ڈپلومہ کرنے کے بعد ان کا بھی� ہوتا ہے وہ اسی طرح ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا ہنوہ سے پاسسنگ اوٹ ہو جاتے ہیں اب بات کرتا ہے انفینٹی اور اٹرلی کی انفینٹی اور اٹرلی کی جو اٹرلی کی ہے وہ ہے بارہ منتھ کی ٹریننگ ان کی ایک سال کی ٹریننگ ہوتی ہے بیسک ٹریننگ اٹرلی باروں کی تو اٹرلی بارے اتنی ٹریننگ کرتے ہیں ٹریننگ کرنے کے بعد ان کی وہ پاسنگ اوٹ ہو جاتی ہے تو امیر قطعہ صاحب کو ویڈیو کی سمجھ آ چکی ہوگی مدب ہر بات کی سمجھ آ گئے اگر پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں سبسکرائب اس چینل